بٹی صاحب تمام اداروں سے اس وقت نے جو مشاورت کی ہے جس میں ایسی سی پی ہے سٹیٹ بینک ہے نیکٹہ ایف آئی ایو نیاب ایف بی آرہا ہے خارجہ داخلہ قانون اس سب سے جو متعلق ریپورٹ ہے وہ سیٹیسفائنگ نہیں ہے اس وقت کے مطابقی تو بٹی صاحب یہ پرفارمنس یہ ریکارڈ تو پچھلی گورمنٹ کے دور کا ہے مجودہ حکومت اس وقت کے اگلے دورے تک کچھ سیٹیسفائی کر پائے گی اپنی پرفارمنس سے جو وہ مار شیپرل کا دورہ کہہ رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میرا حیالہ مجودہ حکومت جو اس وقت ہے ابھی تک بھی آپوزیشن میں ہے وہ ان گلے شکوں سے جائے نہیں رہے کہ پرانے لوٹ کے کھا گئے انہوں نے کاروبر نہیں کرنا آتا تھا بھائی آپ نے یہ دو دھائی مہینے میں دودھ کی نہریں نہیں بیٹھ سکتی ساری چیزیں ختم نہیں ہو سکتی کوئی ایک بہتر اقدام بتائے کسی اقدارے میں تھوڑی سی کرپشن کم کی ہو پرویز ہٹک کے بارے میں چلنا تھا تک کر رہی ہے چیرمن ایپی آر جس کو لگایا اس کے آپ خود دس کیس ہیں اور خدارہ ماضی میں جو انہوں نے کیا تھا آپ یہ چھوڑ دیں کہ وہ ہمارا نقصان کر کے آپ آ کے یہ کہیں کہ ہم نے یہاں یہاں کرپشن منیمائز کر دی ہے اور جو آپ خود ہی دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستان میں دس سے بارہ عرب رضانہ کرپشن میں جا رہا ہے اور کم سے کم ان کا دس پرشن تو بچالو یہ دو ماہ میں وہ تو خزانے میں لے ہو اور عام آدمی کی زندگی حال تو بہتر کر دو تمہیں کاروباں نہیں کرنا تم لوٹ کے کھا گئے بھائی کھا گئے وہ مان لیا وہ کرپ سے تو آپ نے لوگوں کو آپ نے موڑ دیا لیکن اب آپ کو ڈلیور کرنا ہوگا مجھے تو دو ڈھائی میں تین مہینے میں ایک ایسی پالیسی نظر نہیں آئی جس کی عام زندگی کی حالاتیں بہتر ہو دیکھیں جنوری اور دسمبر کے جب بل آئیں گے نا اس کو یہ نہیں پتا کہ معاشی قتل کس کس نے کیا تھا وہ کہے گا جو میں سبزی سوربے میں لیتا تھا ہم ڈھائی سو مرے میں آ رہی ہے جو مل مجھے ہزار کا آ رہا تھا ہم ڈھائی ہزار میں آ رہا گیس کا مل دس کنہ بڑھ گیا ہے بچوں کی فیس میں دے نہیں سکتا حاصل تل کی دوائی میں لے نہیں سکتا تو میرا خیال ہے خان صاحب کو اتصاب اور اپنے اداروں میں شفاف دیانت در افسروں نہ لگائے تو ان کے کردے مکروض بڑھتے جائیں گے جتنا ڈلے کرے آئے ہیں ان کی شرائط زیادہ کڑی آئیں گی اتنی جب اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس سے سبزی مہنگی ہو جائے گی دال مہنگی ہو جائے گی آٹا مہنگا ہو جائے گا تو میرے خیال میں انہیں اپنی گوڈ گوئنرز کی طرف توجہ فوکس کرنا چاہیے اپنے دیکھیں نا انہوں نے گوڈ گوئنرز کیا کرنی ہے پاکستان کا ایڈوائزر علی زلفی نہ جو عمران ہاں کا کلاس فیلو ہے نہ ایج فیلو ہے نہ اس کی پی ٹی ای کے لیے قربانی ہے خود بنی رانڈنگ میں وہ ملاقصہ نیم میں کیس چل رہا ہے ہاں ای سی ایل میں نام ہے اور اسے عمران ہاں پاکستان کا آپ نے ایڈوائزر لگا دیا ہے تو بھائی آپ کس طرح بہتری لاؤ گئے خدارہ لوگوں نے آپ سے بہت زیادہ عمران ہاں صاحب امیدے کی ہیں اپنی ڈریکشن کرے اپنی ذاتی دوستی الگ کر دے اور جیسے ارشاد آرہ صاحب نے کہا امام پہلے لے ہے کسی کی شرائط نہ چھوڑے اس کو کہے کہ ہماری آنے والی جنریشن کی زندگی اس میں ہے کہ ہم اپنے دارے بہتر کریں انڈیپینڈنٹ کریں کرپشن کا خاتمہ کریں اور ترقی کی قرف لے جائے